اسلام علیکم آج بیسک الیکٹرونکس کے کورس میں ہم ایٹومک سٹرکچر کو ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو لیکچر کا ایجنڈا ایٹم اور ایٹم کی ساخت پر مجتمع ہے اس کے علاوہ بوہر مادل، الیکٹرانز کے پارٹیکلز، ایٹومک نمبر، الیکٹرانز اینڈ شیلز، ویلنس الیکٹرانز اور فائنلی آئینزیشن کو بھی اس لیکچر میں ڈسکس کیا جائے گا بوہر مادل آف این ایٹم ایٹم ہے کیا چیز؟ کسی بھی ایلیمنٹ کا سب سے سمالیسٹ پارٹیکل ایٹم کہلاتا ہے ایٹم وہ پارٹیکل ہے کسی بھی ایلیمنٹ کا جو اس کی کریکٹریسٹکس کو مینٹین رکھتا ہے راؤنڈ ایباؤٹ ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ ہیں ہمارے پریارک ٹیبل میں ان میں سے ہر ایک ایلیمنٹ کا جو ایٹم ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ سے مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ایک ایلیمنٹ کی ایک یونیک ایٹومک سٹرکچر ہوئے ہیں سو بوہر مادل کیا ہے؟ بوہر مادل کہتا ہے کہ ایٹمز have a planetary type of structure یعنی تمام ایٹمز planetary type of structures میں exist کرتے ہیں جس میں central particle نیوکلیس کہلاتا ہے اور اس کے ارد کے ارد orbiting electrons ہوتے ہیں جیسا کہ figure number one میں illustrated ہے یا mention ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ central particle جو blue اور black balls پر مشتمل ہیں this is the nucleus اس میں protons اور neutrons ہیں جبکہ یہ pink color میں جو آپ کو particle نظر آ رہے ہیں these are the electrons nucleus دو particles پر مشتمل ہیں protons اور neutrons protons protons وہ particles ہیں جس پر positive charge ہوتا ہے جبکہ neutrons جو ہے وہ unchurched particles ہیں تیسرا particle electron ہے اور electrons پر negative charge ہوتا ہے orbit is a definite path for an electron ہر ایک electron کا اپنا ایک individual path ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے orbit shell is a group of orbits یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ shell is an energy band where electron orbit the nucleus of an atom یعنی shell group of orbits ہیں دو یا دو سے زیادہ orbits مل کر ایک shell بناتے ہیں یا shell ہمارے پاس energy bands ہیں جس میں electrons نیو کلیس کی اردگرد ریوالف ہو رہے ہوتے ہیں core ویلنس الیکٹرانز کے علاوہ کسی بھی ایٹم میں جتنا بھی کچھ ہے وہ سارے کا سارا core کہلاتا ہے atomic number certain number of electrons and protons in an atom ایٹم کسی بھی ایٹم کے اندر پروٹانز یا اریکٹرانز کی تعداد کو ایٹامک نمبر کہا جاتا ہے یہ ایٹامک نمبر ایک ایلیمنٹ کے ایٹم کو دوسرے ایلیمنٹ کے ایٹم سے ڈسٹنگوش کرتا ہے for example hydrogen کے ایٹم میں ایک پروٹان اور ایک الیکٹران ہوتا ہے جبکہ کوئی نیوٹران نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے ہیلیمنٹ کے ایٹم میں دو پروٹانز اور دو نیوٹرانز ہوتے ہیں جبکہ دو الیکٹرانز ہوتے ہیں جو کہ نیوکلیس کے اردگرد اپنے اپنے اوربٹس میں ریوالف ہو رہے ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیلیمنٹ کا ایٹامک نمبر ہیلیمنٹ کے ایٹامک نمبر سے ڈیفرنٹ ہے پریادک ٹیبل میں تمام ایلیمنٹ کو ان کے ایٹامک نمبر وائز ارینج کیا گیا ہے اس فگر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ this is the hydrogen atom جس میں یہ نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے اندر ایک پروٹان ہے جس پر پازیٹیو چارج ہے جبکہ نیوکلی چارج پارٹیکل الیکٹران جو ہے اس نیوکلیس کے اردگرد سفیریکل یا سرکولر آرمٹ میں ریوالف ہو رہا ہے دوسری طرف ہمارے پاس ہیلیم کا ایٹم ہے جس میں نیوکلیس میں دو نیوٹرانز اور دو پروٹانز ہیں جبکہ دو الیکٹرانز اپنے اپنے آرمٹ میں اس نیوکلیس کے اردگرد ریوالف ہو رہے ہیں ایٹمیک نمبر ایکلز نمبر آف پروٹانز نورمالی ہم ایٹمیک نمبر کو نمبر آف پروٹانز کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ سیم ہوتا ہے نمبر آف الیکٹرانز کے اگر ہمارے پاس ایٹم بیلنشد ہے یا نیوٹرل ہے ایٹمیک نمبر آف آئیٹروجن ایس ایکل ٹو ون این ہیلیم کا ہمارے پاس ایٹمیک نمبر جو ہے وہ ٹو ہے پچھلے اگزمپل میں ہم پچھلی سلائیڈز میں ہم دیکھ چکے ہیں نورمل یا نیوٹرل سٹیٹ آل ایٹمز آف آف اینی ایلیمنٹ ہاف دی سیم نمبر آف الیکٹرانز این پروٹانز نورمالی اگر ہمارا ایٹم نیوٹرل سٹیٹ میں ہے تو اس میں الیکٹرانز اور پروٹانز کی تعداد برابر ہوگی ریمیمبر دی پازیڈیو چارج کینسل دی نیگریو چارج اور چونکہ الیکٹرانز اور پروٹانز کی تعداد برابر ہے تو وہ دونوں چارجز ایک دیس روکے کینسل کرتے ہیں اور دی ایٹم ہیس اینیٹ چارج آف زیرو الیکٹرانز اور شیلز شیلز ایکچوال میں انرجی لیولز ہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں الیکٹرانز آر بیٹ اونلی ایٹ ڈسکریٹ ڈسکریٹ کا مطلب مختلف سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ یعنی ایک دوسرے سے مختلف ڈسٹنسز فرم دا نیوکلیس الیکٹرانز نیوکلیس سے ڈیفرنٹ فاصلے پر اپنے اپنے آر بیٹس میں گھوم رہے ہوتے ہیں جو الیکٹرانز نیوکلیس کے قریب ہوں گے ان کی انرجی لیسر ہے ان الیکٹرانز سے جو نیوکلیس سے دور ہیں آر بیٹ الیکٹرانز کا نیوکلیس سے جتنے فاصلے پر ہوتا ہے وہی اس کا انرجی لیول ہوتا ہے الیکٹرانز اینڈ شیلز کسی بھی ایٹم کے اندر گروپ آف آر بیٹس کو انرجی لیولز کہا جاتا ہے ان انرجی لیولز کا دوسرا نام شیلز ہیں ہر ایک ایٹم کے فکس نمبر آف شیلز ہوتے ہیں ہر ایک شیل میں فکس نمبر آف الیکٹرانز ہوتے ہیں ان شیلز کو شیل نمبر ون شیل نمبر ٹو اور شیل نمبر ٹری اینڈ سو آن سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے شیل نمبر ون جو ہوگا وہ نیوکلیس سے سب سے زیادہ کلوزیسٹ ہوگا اس کے بعد شیل نمبر ٹو پھر شیل نمبر ٹری اینڈ سو آن اگلی سلائیڈ میں فگر ون پائنٹ فور میں سیلیکان ایٹم کا بوہر مارڈل شو کیا گیا ہے نوٹ رکھیں کہ سیلیکان کے ایٹم میں فورٹین الیکٹرانز فورٹین پروٹرانز اور فورٹین نیوٹرانز ہیں کلیرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیچ والا پارٹیکل نیوکلیس ہے جس میں فورٹین پروٹرانز اور فورٹین نیوٹرانز ہیں پہلے والے شیل میں دو الیکٹرانز ہیں دوسرے والے شیل میں آٹھ الیکٹرانز ہیں جبکہ تیسرے والے شیل میں چار الیکٹرانز ہیں یوں دو آٹھ اور چھار ملکر ٹوٹل چودہ الیکٹرانز بن رہی ہیں میکسیمم نمبر آف الیکٹرانز ان ار شیل پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ پہلے والے میں دو الیکٹرانز تھے دوسرے والے میں آٹھ تھے اور تیسرے والے میں چار الیکٹرانز تھے سو ایک پسچن بنتا ہے کہ کون سے شیل میں کتنے میکسیمم الیکٹرانز پاسیبل ہیں یہ جاننے کے لیے دو مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر شیل میں الیکٹرانز کی تعداد کو یاد کر لیں آپ یاد کر لیں کہ پہلے والے میں دو ہوں گے دوسرے والے میں آٹھ ہوں گے تیسرے والے میں اٹھارہ ہوں گے چوتھے والے میں بتیس ہوں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فارمولہ یاد کر لیں اور اس فارمولے کی مدد سے آپ کسی بھی شیل کے اندر الیکٹرانز کی تعداد کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فارمولا کیا ہے کہ number of electrons in a shell is equal to 2n square where n is representing the number of shell اس فارمولے کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ پہلے شیل کے اندر کتنے electrons possible ہیں سو اگر ہم n کی جگہ پر 1 replace کر دیں تو 1 کو square 1 ہی ہوتا ہے and 1 multiplied by 2 is equal to 2 سو اس فارمولے کی مدد سے ہمیں پتا چلا کہ first shell میں ہمارے پاس دو electrons ہوں گے تھوڑی دیر کیلئے اس ویڈیو کو pass کر لیجئے اور copy pencil کی مدد سے ان مختلف shell میں shell number 2, shell number 3, shell number 4, shell number 7 اور shell number 11 میں electrons کی تعداد معلوم کر لیجئے جب آپ اس exercise کو solve کر لیں تو پھر اگلی سلائیڈ میں اس کا solution given ہے وہاں سے آپ solution دیکھ لیں valence electrons valence electrons جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا electrons in distance orbits from nucleus have higher energy جتنا electrons nucleus سے دور ہوں گے اتنے ہی ان کی energy زیادہ ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ وہ atoms کے ساتھ less tightly bonded ہوں گے کیونکہ force of attraction between the nucleus and that electron decreases with increasing distance جتنا distance بڑھتا جاتا ہے electrons کا nucleus کے ساتھ force of attraction کم ہوتا جا رہا ہے وہ electrons جن کے پاس highest energy ہوگی وہ سب سے آخری shell میں موجود ہوں گے اور یہ shell valence shell کہلاتا ہے اور اس shell میں موجود electrons کو valence electrons کہا جاتا ہے یہ valence electrons جتنے بھی chemical reactions ہوں گے یا electronic bonding ہوتے ہیں like ionic bond, covalent bond ان میں participate کرتے ہیں اس کے علاوہ ان electrons ان valence electrons سے ہمیں material کی electrical properties کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ insulator ہے semiconductor ہے یا conductor ہے جب بھی ایک electron کافی ساری energy کسی بھی external resource سے حاصل کر لے گا یہ اپنے آپ کو اس ایٹم سے تھوڑ دے گا and will become a free electron اور یہی free electron آگے پھر material میں conduction کا باعث بنتا ہے ionization the process of losing اور gaining a valence electron ionization کیا ہے ایک process ہے جس میں valence electron کو lose کیا جاتا ہے یا gain کیا جاتا ہے ہم اس کے دونوں expects کو one by one cover کریں گے ہم کہتے ہیں one an atom absolves energy from external resources energies of electrons also raised یعنی جب بھی کوئی atom energy absorb کرے گا تو electrons کی energies بھی raise ہوں گی یہ electrons outer shell میں سے یعنی جو valence shell ہوگا اور atom کی جو influence ہوگی اس سے آزاد ہو جائے گا جب بھی یہ valence electron اپنے ایٹم سے departure کرتا ہے تو اپنے پیچھے positive charge چھوڑ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس protons کی تعداد electrons کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے so the process of losing a valence electron is known as ionization اس process کو ionization کہتے ہیں اور یہ جو resulting positive charge والا ایٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں positive ion یعنی یہ ion بن جاتا ہے positive ion escaped valence electron is called a free electron for example ہم کہتے ہیں sodium atom has atomic number of 11 تو اس کے پہلے شن میں دو الیکٹران ہوں گے دوسر شن میں آٹھ ہوں گے تیسر شن میں ایک الیکٹران ہوگا جب آپ اس سوڈیم ایٹم کو انرجائز کریں گے تو یہ اپنے آخری الیکٹران کو لوس کر جائے گا and it will become a positive ion and we will represent it with a na plus sign اس کے ریورس میں جب کوئی الیکٹران کسی ایٹم کے ساتھ collide کرے گا اور اس کا حصہ بن جائے گا تو وہ انرجی کو ریلیس کرے گا یعنی جو وہ ایکسٹر ایمانٹ اف انرجی اس نے گین کی تھی وہ ریلیس کرے گا that ایٹم which has acquired the extra electron is called a negative ion اور وہ ایٹم جس میں یہ الیکٹران شامل ہو جاتا ہے وہ negative ion بن جاتا ہے for example کلورین کا ایٹومک نمبر 17 ہے اگر ہم electrons کو distribute کریں تو پہلے شل میں دو دوسرے والے میں آٹھ اور تیسرے والے میں ساتھ ہوں گے اس کلورین کو stable ہونے کے لیے ایک electron چاہیے جو کہ وہ sodium سے حاصل کر لیتا ہے اور negative ion بن جاتا ہے so chlorine with a negative sign یاد رکھیں ایٹمز ایک یا ایک سے زیادہ electrons lose بھی کر سکتا ہے اور gain بھی کر سکتا ہے this is all for today thank you very much